ایف ایٹی ایف جو کہ اب تیس جون کو اس کی جو معیاد ہے وہ پوری ہوتی ہے اس کے حوالے سے ریسنٹلی ہزارہ کی ایک جو بھوکر تال اس کے بعد وہ بھی سٹیٹ وی انہوں نے آہ چیف صاحب سے کہا کہ ہمیں ملے آہ کہ ہم کسی اور سے بات دیں گا چاہتے ہیں کیونکہ اور کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے ان آہ کاتلوں کو تک یہ بات پہچانا جو کہ اس معاملات میں انوالڈ ہیں وہ بھی ایک بات پھر اس کے بعد نوازشوی صاحب کا بہہم سے پہلے منظور پشتین صاحب کی تو یہ ساری جو کہانی ہے یہ کہاں لے کے جائے گی سر یہ ایف ایٹی ایف کا مطلب کیا لگ جائے گی قدر ہم پہ یا بچ جائیں گے پاکستانی خطرہ تو بہت ہے جی اس وقت لگ جانے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف میاں صاحب کے بیانات ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو نا بدلنے والا رویہ ہے مجموعی طور پر دیکھئے پی ٹی ایم کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا سلوک کی اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگرچہ ہمیں اطلاع پی ٹی ایم کے حوالے سے ڈیفرنٹ آ رہی ہیں کہ کوئی ان کی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شاید آپس میں کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے بیکٹ اور ڈیپلمیسی میں وہ ایک لگ مسئلہ ہے مگر یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پشتون بیلٹ میں بھی غریب پشتونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے بلوچوں کے ساتھ بھی نہیں کر رہے مہاجروں کے ساتھ بھی نہیں کر رہے سندھی سلائے کی جو ایریہ سپیشلی جی ہے وہاں بھی نہیں ہو رہا پنجاب میں اب میاں صاحب کے ساتھ جو رہا پھر میاں صاحب کے اپنے جو بیانات ریسینٹ لی جس پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اس تناظر میں تو یہ ایک چین آف آف آکشنز ہے جس پہ ریاکشن جو ہوگا فینینشل ٹاسک فورس کا وہ یہی لگتا ہے کہ قدغن لگے گی میں مجھے نہیں لگتا کہ اب قدغن لگنے میں کوئی شئے رکاوت ہوگی ابھی ہم نے بات کی کہ جی فینینشل ٹاسک فورس اگر پاکستان میں قدغن لگا دے گی جو کہ حالات کچھ اس طرح جا رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے مطلب ایک ایسا ملک جس پہ آلیٹی کرزوں کا بہت بوجھ ہے اور اس کی جو فینینشل ٹیٹوئیشن ہے کہ بہت اچھی نہیں ہے اس کے اوپر ایسی کوئی بھی قدغن جو کہ مزید اس کو ڈیٹوئیٹ کرسے گا اس کا امپیکٹ انفرشنیٹلی غریب عوام پری بڑتا ہے تاہیر صاحب آپ بھی سے بات دبارہ شروع کرتا ہوں پاکستان میں ایک بہت بڑی پیرلل اکانومی ہے جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر اپریٹ کرتی ہے اور جس کا سارا کا سارا ایڈوانٹیج نیچری وہی لوگ لیتے ہیں جو کہ بہت آلیڈی کافی امیر ہیں اور ان کے فاس جنا فراوانی اس طرح کی جو قدغن ہے اس کا امپیکٹ ایونچری تو غریبوں پر ہی پڑنا ہے دیکھئے غریبوں پر ہی پڑنا ہے لیکن غریب پہلے کون سے خوشحال ہیں وہاں پر بلکل نہیں ہے نا سر وہ تو پہلے ہی بہت بچہرے غریب ہیں وہ تو بچہرے پہلے ہی بہت بری حالت میں ہیں شاید ان پر اس قدغن کا اتنا بڑا اثر نہ پڑے میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں جتنا اسٹیبلشمنٹ پر پڑے گا چونکہ اسٹیبلشمنٹ جب میں کہتا ہوں تو وہ سارے ہی باثر گروہ ہیں چاہے وہ فوج ہو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے قبضہ گروہ ہوں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے بڑے بڑے کاروباری ادارے ہوں اب تو خیالت بہت سارے کاروباری ادارے جو ہیں خود اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہیں تو ان سب پہ زیادہ فرق پڑے گا ٹھیک ہے اب دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی جب سے امداد بند ہوئی ہے تو غریبوں کا تو جب جس کو پہلی ایک روٹینی مل رہی تو اس کو کیا فکر ہوگی اس کو تو پہلی ایک روٹینی مل رہی ٹھیک ہے ان کے جو بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کی جو فیڈنگ ہے وہ کم ہو گئی ہے دیکھیں سر وہ جو ایک مطلب بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے جب غربت بہت بڑھ جاتی ہے تو ملٹنسی کو نا جو فیڈ کیا جا سکتا ہے باڈیز کے ساتھ تو وہ تو پھر بڑھنی جائے گی دیکھیں ملٹنسی کا جہاں تک تعلق ہے وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے جڑ جاتی ہے نا غربت میں بھی اللہ کے راستے پہ نہیں بیٹھا ہوا وہ تو روٹی کے راستے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ جاں پل جائے جی اصل میں آپ دیکھئے دنیا میں اگر آپ ملٹنسی کی یا ٹیررزم یہ جو ہمارے مسلمانوں سے متلکہ ہے اب بھی پندرہ بیس سال سے بہت بڑی ہے تو اس میں بہت ساری جو ٹیررزم ہے وہ غریبوں و غریبوں سے نہیں متلکہ ہے وہ میڈل کلاس کے لوگ اس میں بابستہ ہیں اس آئیڈیالوجی کے ساتھ یوز تو سر یوز تو دیکھئے یوز کا جہاں تک معاملہ ہے جیسے پاکستان جیسے ملک میں یا اور بھی دوسرے مسلمان ملکوں میں غریبوں کو سوئی سیٹ بامبرز کے طور پر وہ خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر ایک اکانومی کا مسئلہ ہے خریدنے والے کوئی غریب نہیں ہے نہیں وہ تو غریب نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی ان کو تو پیسہ مل جائے گئے نہ اچھا اس میں بھی بڑے مطلب وہ ہیر کام کی پیکس ہے میں یہ میلیٹنسی کے حوالے سے میں غربت کو میلیٹنسی سے فرانکلی اتنا زیادہ نہیں جوڑتا میں جوڑ رہا ہوں غربت کو یا پاکستان جیسے ملکوں کے فینینشل ڈیٹوریشن کو وہاں کی باثر کلاس کی ڈیٹوریشن سے جب وہ ان کی سیچویشن ڈیٹورییٹ ہوتی ہے تو وہ پھر ملک میں انتشار لاتے ہیں غریب تو وہاں فرانکلی انتشار لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے سر میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں بھائی سر آپ بھی سر مطلب رہے دیجئے میں نے ایران کے اندر تو یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو جتنی سینکشنز ہیں اس کا ایمپیکٹ ایونچولی غریبوں پر ہی لگتا ہے کیونکہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ان پر پہلے کھانے کا کچھ نہیں اور وہ دید غریب ہو جاتے ہیں وہ جو اوپر کے لوگ ہیں تو وہ کسی طرح سے گزارہ کاری لیتے ہیں تو یہ آپ کیسے اگری کرتے ہیں ریگورا صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ کا اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایک ایکسکیوز ڈونڈا ہوا ہے نا کہ غربت کی وجہ سے ملیٹنسی غربت ون آف دی فیکٹرز ہے ناٹ دا سول فیکٹر اور وہ فیکٹر اس لیے ہے کہ آپ کو آسانی سے بندے مل جاتے ہیں ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے چونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے اور سوسائٹی جتنی زیادہ خوشحال ہوگی اتنا مشکل ہوتا جائے گا لوگوں کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے دیکھیں نا پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے مدرسوں سے تو مدرسوں میں بچے کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ وہ غریب ہیں جو بس اور کی اپشن نہیں تو وہ ایک بریڈنگ گرانڈ بن جاتا ہے تو اس کو پھر بعد میں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ ساتھ تک یہ بات درست ہے لیکن میز میلیٹنسی یہ سامنے لینا کہ جی اس لیے ہے گربت ہے نہیں وہ تو یہ ایک مائنڈ ساتھ جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لے جی اس بات کو آگے میں لے کے چلنا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ آنے والے الیکشن میں اگر وہ الیکشن ہوتا ہے تو نوازشی صاحب کا یہ انٹرویو جس کے بعد ان پر غداری کی تعمت لگ گئی اور ان کی تو وہ ان کی پارٹی پر کیا اثر ہے کیا پارٹی اس پہ ڈیوین کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے بچانی صاحب آپ کو یا وہ کر جائے گی صاحب اپنے آپ کو منٹین کیونکہ یہ الزام بڑا سنگین ہے لوگ اس الزام سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے کیا دوسری پارٹی تلاش کرنے کے لیے یا ایک you know how does it work out already دو ایک لوگوں نے سنیا ہے کہ پی ٹی اے جوائن کر لی بڑا مشکل سوال ہے سر اس میں جو ہے نا پارٹی کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں جی ایک وہ لوگ ہیں جو اپرچنیسٹ ہیں بلکل وہ ہمیشہ ایوہ کے رخ پہ چلتے تو ایوہ کا رخ اس وقت جو ہے زبردستی موڑ دیا گیا ہے ایک تو ہوتا ہے نا رخ مڑ جانا یہ موڑا جا رہا ہے اور یہ کسی کے سامنے بھی کوئی ڈاکیش بھی بات نہیں کہ اس وقت بہت ساری کوفتیں جو ہیں وہ مل جل کے تو اس رخ کو موڑ رہی ہیں جو الیکشن کو پری الیکشن جو ریگنگ کا ایک پراسس ہوتا ہے یعنی لیول پلئنگ کی فیلڈ جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اس میں پھر اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں اپارچونیس جنہوں نے ایر صورت میں پارلیمنٹ میں جانا ہوتا ہے اور ایر دفع جانا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے جو پارٹی نظر آئے گی وہاں چلتا ہے ان کو یہ بانا مل جائے گا جی کہ نواز شریف صاحب پہ یہ الزام لگا یہ کوئی پہلا الزام نہیں پاکستان کے ہیر سیاستدان پہ اس طرح کا الزام لگتا رہا انکلوڈنگ ظلفقار علی بوٹو بلکل شیخ موجیب الرحمان جو بھی پاپولر لیڈر پاکستان میں راج اس کے ساتھ عوام تھے اس پہ یہ الزام اگر وہ نہ لگاتے تو اس کو وہ نیوٹرلائز کیسے کرتے ہیں جی بلکل بین ازید پہ بھی لگا تھا جی الزام ظاہر ہے سیکیورٹی ریسک خود نواز شریف صاحب نے لگایا تھا جی جی بلکل تو اب یہ چیزیں دیکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں جو ہوتی ہے نا لوگوں کی دانش جس کو پبلک وزڈم آپ کہتے ہیں وہ بڑی کام کرتی ہے یہ لوگ باگ جائیں گے لیکن عوام نواز شریف سے نہیں باگیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اب یاد رکھیں آپ بتائیں سر یہی بات ابھی ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے بی بی پہ یہ الزام لگایا تھا سیکیورٹی ریسک کے حوالے سے آج یہی بات ان کے اپنے سامنے آ رہی ہے تو یہ سر یہ ایک سائیکلک سی سٹوری جو ہے یعنی تاریخ اپنے آپ کو ہر پانچ سال کے بعد دھورا رہی ہوتی ہے کسی ایک سیاستدان کو پکڑا ہوتا ہے مطلب اسٹیبلشمنٹ نے یا جوڈیشری نے اور باقی لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے یہ معاملہ کہا جا کے رکھے گا اور یہ نواز شریف صاحب کو مطلب would he be successful in other provinces یا outside پنجاب یا پنجاب کے اندر کیونکہ یہ معاملہ کتن دن تک چلے گا یہ بھی پتا نہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ فیلہ عوام جو ہے وہ تو نظر آتی ہے نواز شریف صاحب کھڑی بھی لیکن اس الزام کے بات اور کتنا میڈیا سے ایکسپائٹ کرتا ہے کیا اس میں کوئی ڈرفٹ دیکھتے ہیں آپ دیکھ یہ بات یہ ہے کہ نواز شریف پہ حالی میں غداری کا یہ جو الزام لگا یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ کوئی چار ساڑھے چار سال سے وہ اعلام مختلف صورتوں میں لے رہے ہیں جب مودی صاحب کا وزٹ تھا تو وہ بھی تب بھی ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی جب انہوں نے ہندوستان کے ساتھ سمجھوتے کی بات کی تھی کیونکہ میں نے جیسے ارز کیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ریڈار پہ مکمل طور پر انڈیا چایا ہوا ہے انڈیا آپسیشنڈ ہے جبکہ انڈیا کے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے ان کے ہاں ہم چھوٹا حصہ ہیں ان کے اور بڑے مسائل ہیں ہمارے ہاں یہ میاں صاحب تو یہ چار ساڑھے چار سال سے بقائدگی کے ساتھ یہ الزام لے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ مجھے جو افسوس ہو رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ خاص طور پر بڑا نیکڈ میں بڑا منفی ہے مطلب وہ لگتا ہے جیسے یہ جماعت اسلامی بن گئی ہے اور شیری رحمان جیسی جو ہمارے پرانے پروگریسیو ساتھیوں میں سے ہیں ان کا جو پریس کانفرنس ہے دیکھ کے شرم آئی کہ بھئی یہ کیا کم از کم خود نہ بیٹھتی کسی اور کو بٹھا رہتی تو اب صورتحال کیا ہو رہی ہے وہ جو لوگ پروگریسیو مائنڈ ہے یا جو ریکشنری مائنڈ پاکستان میں ہے جہاں پہ اسلامی سٹیک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہاں انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی پنجاب میں بھی ملینز ہیں ملینز لوگ جی بلکل وہ اب میاں صاحب کو چاہنے لگے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ یہ سمجھئے کہ پیپلس پارٹی کا جو کمیٹڈ کارکن ہوتا تھا میں دعوی سے کہتا ہوں میاں صاحب کے ساتھ وہ میاں صاحب کے ساتھ ہے جی ہاں ٹھیک ہے اب وہ مطلب اچھا جماعت اسلامی کے ووٹ تو پیپلس پارٹی کو ملنے نہیں ہیں جو مرضی پیپلس پارٹی نتکندے کرنے ہیں وہ مطلب ووٹ تھوڑے لیکن چلیں رائٹ کے ووٹ آپ کہہ لیجئے اب رائٹ کے ووٹ تو عمران حان کو جائیں گے نا وہ پیپلس پارٹی کو تو ملنے لیں گے نہیں جی بلکل تو پیپلس پارٹی نے اپنی جو بنیادیں ہیں وہ کھو دی بلکل مکمل طور پر تو میاں صاحب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے چونکہ اس لیے کہ وہ پروگریسیو اور صحیح بات کر رہے ہیں تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں میاں صاحب کی پاپولیٹی بڑی کیونکہ وہاں پہ ایک انٹری اسٹیبلشمنٹ موومنٹ تو چالی رہی ہے ایپسولولی بڑی ہے میاں صاحب کی پاپولیٹی ہمیں جیسا کہ نظر آیا کہ پرسوں وہ شاید بندوں میں تھے جی جی تو وہاں پر کس طرح ہزاروں کے تدار میں لوگوں نے خیر مقدم کیا ان کا بلوچستان میں سینٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا میاں صاحب کی پارٹی کے ساتھ تو وہ جو گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ تو برحال سمجھتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ وہاں پر بھی ہے ایون ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی ہیدراباد میں جو جو مہاجر طبقہ ہے وہ خموش مہاجر ووٹ ہے وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ جڑا ہے اس اس معاملے پہ اگر کہ میاں صاحب نے کبھی ان کی حمایت نہیں کی آج بھی نہیں کی ٹھیک ہے ان کے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں لا پتہ ہو چکے ہیں تو لیکن میاں صاحب کو یہ سارا اچھا پاکستان کے حوالے سے میں ایک بات امپورٹن سمجھتا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاکستان ہے یہ وقت کے ساتھ اب تبدیل ہو گیا ہے کچھ پچاس ساٹھ ملین سے زیادہ شاید یہ قریب دادو شمارے پر ایگزیک نہیں یہ مہاجر ہیں کچھ تیس پینتیس ملین کے قریب پشتون ہیں بارہ تیرہ ملین کے قریب آپ کے بلوچ ہیں ایون کشمیری جو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے وہ بھی کافی اب اندر سے سمجھ چکی ہے سندھی چلے ہاف انہاف آپ لگا لی جی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پنجاب میں سٹینڈ انٹی تو مجورٹی آف پاکستانی پیپل آر ناؤ انٹی اسٹیبلشمنٹ اب تو یہ جو مظلوم قوتیں ہیں یہ جب آپس میں آپس کے جو بغز ہیں بھول کے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے تو یہ اصل پاکستان اب یہ بنے گا اب پیچھے صرف امران خان اور جماعت اسلامی رہ جائیں گے اور پیپلس پارٹی ان کی اب ساتھ ان کی ساتھ وہ تو خیر پیپلس پارٹی لیڈ کر رہی اس وقت ان دونوں کو ایک طرح سے question یہ ہے بھشانی صاحب آخری سوال میں چاہتا ہوں اس کو ختم کرنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر نوازی صاحب کو defame کرنے کی عوشش کر رہی ہے ان کی خواہش ہے کہ اس لیٹرشپ کے کارڈ کو کھیل کر وہ شاید ووٹ ان کے رخ موڑ دی اگر نہیں مڑتا اور دکھائی دے رہا ہے ہمیں جیسے کہ یہ شاید مشکل ہی ہو election ہوں گے سر دیکھیں سر آپ بہت ہی مشکل مشکل سوال کر رہے ہیں آپ سے بہت سوال پوچھ رہا ہوں ان کا جواب جو ہے دے نا مشکل ہے لیکن اس میں ایک دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ ورسز عوام تو عوام جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب ایک دائم بازوں کے قدامت پرست لیڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اس وقت موسٹ پروگرسیو ہے وہ نہ بیبز پارٹی جیسی سو کا لیفٹ پارٹی کر رہی ہے نہ کوئی اور کر رہا ہے اس وجہ سے لوگوں کا روجان ان کی طرف بڑھ رہا ایک دوسرا یہ کہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ نواز شریف صاحب کا اعتصاب نہیں انہوں چاہیے یا انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن میں اس چیز پہ ہنڈرڈ پرسن بلیو کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے عدالت انہیں ان کے ساتھ نائنصافی کی ہے دنیا کا کوئی لایر جس کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے نا اس فیصلے کو نہیں مان سکتا کہ اکامے کے کیس کہاں سے آیا پانامہ سے اور اکامے پہ انہوں نے ان کو جو ہے انتقام کا نشنہ بنایا تو پاکستان میں یہ منٹالیٹی بھی ہے نا کہ ایک آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے عام آدمی ظلم کو اس لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ ظلم سہتا ہے اور اس کو ہم سے پہلے اس کی چھٹی اس بتا دیتی ہے کہ یہاں ظلم ہونے والا ہے چونکہ اس کو پتا ہے ظلم ہوتا کیسے ہے اور اس کی تعبیل کیا پیش کی جاتی ہے اس وجہ سے نواز شریف کا جو نیاریٹیو گزشتہ پانچ سال سے ہے موسٹ پروگریسیو ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ آپ جو ہے وہ تعلقات بہتر کریں تجارت کھولیں یہ غریب لوگوں کو غربت سے نکل لیں دیں مل جو کے اس نے یہ بالکل رو رو کے کہیں دفعہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا کہ بھئی یہ ان لوگوں کو نکل لیں دیں غربت سے تو یہ ایک پروگریسیو نیاریٹیو ہے اور پروگریسیو نیاریٹیو کہیں دفعہ رائٹ ونگ قدامت پریس لوگ بھی لے کے آتے ہیں یہ تاریخ کی جو ہے نا مختلف تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں کوئی جھرلو نہیں پھرتا جھرلو جھرلو بڑا ہاں جی وہ نہیں پھرتا تو نواز شریف جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ لے گا اور الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پھر کھیل ختم ہے یہی سوال میں تیر کا ایسر کرنا چاہوں گا کہ تیر صاحب اگر الیکشن نہیں ہوتے تو جتنی سیریس ڈیوائیڈ اس فرد بن گی ہے سوسائٹی کے اندر ان معاملات کو لے گے پچھلے چار پائنچ سال کے اندر پی ٹی آئی کا بہت ہارڈ لائن ایک موقف ہے تو یہ الیکشن نہ ہونے کے صورت میں تو یہ پریشر ککر جو ہے اس کو تو پھر اپنے والف کو بند کر دیا نا سر وہ کہاں جائے گا دیکھیں آپ کا سوال خود ہی آپ کا جواب ہے کہ یہ پریشر ککر ہے اور بشانی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو کھیل ختم ہے اب کھیل ختم ہونے کی وضاحت ضروری ہے وہ اسی طرح ہے کہ انارکیت اور بڑے گی میں جب انارکیت کی بات کرتا ہوں پاکستان میں اس طرح کی انارکیت تو خیر نہیں ہے کہ لوگ دکانیں توڑ رہی ہوں کاریں جلا رہی ہوں اس کے لئے کوئی کارٹن بننے ضروری ہیں اچھا لیکن وہ نہیں میں انسٹیٹوشنل انارکیت کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں انفرچنلی انسٹیٹوشنل انارکیت اتنی زیادہ ہے جو اور بڑے گی وہی بات میاں سب جو کر رہے ہیں کہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہیں ایک ہی ریاست کو چلانے والی کئی ریاستیں نہیں ہونی چاہیے تو وہ کھیل جو ختم والی بات یہ ہے کہ اور کچھ ریاستیں آ جائیں گی گروہ پہلے سے زیادہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں منظم ہو جائیں گے ابھی جیسے مثال کے دور پر الطاف حسین کی حمایت نواز شریف نہیں کرتے ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں لطاف حسین ان کی حمایت کر رہے ہیں منظور پشتین کی بھی کھل کے نواز شریف حمایت نہیں کر رہے ہیں لیکن منظور پشتین ان کی حمایت کر رہے ہیں پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ منظور پشتین کی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ نہ ہوئی تو وہ پھر نواز شریف کے ساتھ مل جائیں گے محقف پراہ سے مزار ہے اور نواز شریف ان کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ تو بلی چوہے کا کھیل ہے مطلب اگر اس میں معلوم نہیں کہ کون بلی کس وقت بن جائے گا اور کون چوہا بن جائے گا کس وقت تو یہ ہے کھیل آگے دیکھنے والا بہت شکریہ آتائر صاحب بہت شکریہ باشانی صاحب آپ میرے پروگرام میں آئے ناظرین اس پروگرام کو یہاں ختم کرنا چاہیں گے کہ یہ بلی چوہے کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو کسی طریقے سے اور جو بلیاں بنی میں چوہے بنے میں وہ کھڑے ہو کے انسانوں کی طرح اس ملک کو چلانے کی کوشش کریں اور وہ عوام جو کہ مسلسل غربت کی چکییں پیس رہی ہیں اس کو وہاں سے نکلنے کی موقع ملے اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ کھیل ختم ہے تو ہم ہماری دعائی ہوگی کہ کھیل یہ ختم نہ ہو آپ کو یہاں سے پیسا ہے اور جیسے انہوں نے کہا ہے کوئی چکی لیشیر ملے اور جیسے انہوں نے کہا ہے کوئی جوہاں بتاکی لیشیر ملے اور جیسے انہوں نے کہا کوئی ساتھا ہے دعائی ہوگی جوہاں پیس رہی ہیں موسیقی